موسیقی ناظرین آداب میں یمن خان آپ سبی کا پروگرام سوفیانہ کلام و موسقی میں استقبال کرتی ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس پروگرام کا مقصد دراصل آپ کو سوفیانہ پیغام اور موسقی سے واقف کرانا ہے اور دیگر درگاؤں کی زیارت کرانا ہے ہم اپنے ہر اپیسوڈ میں سوفی فلسفے اور بزرگان دین کی تعلیمات پر ماہرے تصوف سے بات چیت بھی کرتے ہیں تو آئیے آج کا یہ سلسلہ خدا کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اس سفر کی آخری نشست میں آج ہم جانیں گے صحیح مانے لفظے تصفوف کے زیارت کریں گے پانچ سب سے معروف درگاہوں کی اور روایت کے مطابق ڈوبیں گے رنگ کی موج میں آئیے ناظرین اب جانتے ہیں کہ تصوف کا علم آخر ہے کیا اس کے مقاصد اور پیغامات پر کچھ روشنی ڈالتے ہیں علم تصفوف خدا کی مخلوق کو آپس میں امن و آتشی کے ساتھ رہنے کی تلقین کرتا ہے تصفوف دراصل صوف لفظے بنا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے اون یعنی یہ ان بزرگان دین کی خدمت کی جانب اشارہ کرتا ہے جنہوں نے ابتدا میں صرف اون کا لبادہ زیبتن کر کے مخلوق خدا کی خدمت کی اور ایک گدری یا رضائی لپیٹ کے سہارے اپنی عمر کا بڑا حصہ خدا کی عبادت اور تسلیم و رضا کے سہارے گزار دیا تصفوف کے بنیادی ستون خدا پر کامل یقین خلق خدا کے ساتھ بہتر سلوک اور اللہ جس حال میں رکھے اس میں خوش رہنا ہے تصفوف قبر و غرور کو ہمیشہ منع کرتا ہے کیونکہ یہ صرف اللہ کی ذات کو ہی زیب دیتا ہے کہ وہ خود پر تقبر کرے بندے کو تو صرف اس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے علم تصفوف کے مطابق انسان کو ہر انسان سے بغیر رنگ، نسل اور مذہب کے فرق کے آپس میں پیار اور محبت سے پیش آنا چاہیے اور ہر ایک شخص کی تکلیف میں اس کا شریک رہنا چاہیے ہندوستان میں اپنی انہی تعلیمات کی وجہ سے تصفوف کی شاخیں اتنی پھولی پھلی ہیں کہ ہندوستان کی تمام روح زمین پر اولیاء اکرام کی مزارات کا ایک سلسلہ موجود ہے جہاں لوگ عقیدت سے سر جھکاتے ہیں اور آپسی محبت اور امن کا سلیقہ سیکھتے ہیں تصفوف صحیح لفظ ہے جس کو انگریزی میں سوفیرم کہا جاتا ہے اس کی بنیاد قرآن اور حدیث اور سنت پر ہے یہ کہنا کہ تصفوف غیر اسلامی ہے جہالت کی نشانی ہے تصفوف کے سارے مراقض اسلام میں موجود ہیں اور جو بہاری ایلیمنٹ اس میں آیا ہے وہ صرف ریسٹوال اور کسٹمز کی حد تک آیا ہے اسلام جب اجاز سے باہر نکلا ایران، سینٹرل ایشیا اور دوسرے ممالک میں گیا اس وقت اسلام کے جو جائی اسلام کا پیغام لے گئے جنہیں صوفی حضرات کہا جاتا ہے انہوں نے وہاں کے لوکل کسٹمز، وہاں کے ٹرڈیشن، وہاں کی آبھوا کے ساتھ ایڈیسمنٹ کیا تصفوف کا جنم چاہے عرب کی سرزمین پر ہوا ہو یا عجم کے علاقوں میں ہوا ہو تصفوف جو ہے وہ چاہے سینٹرل ایشیا میں پیدا ہوا ہو چاہی ایران اور افغانستان میں اس نے چلنا سیکھا ہو لیکن اگر آپ دیکھیں تو جو قد و قامت اور جو مضبوطی اس کو برے صغیر ہندو پاک میں ملی ہے اور جو جنوبی ایشیا میں اس کو قوت عطا ہوئی ہے وہ اس سے پہلے ہمیں نظر اس طرح نہیں آتی ہے ہندوستان کو اس بات کا شرف اور سعادت حاصل ہے کہ دنیا کی جتنی تقریباً تصوف کی روایتیں ہیں وہ یہاں پر کسی نہ کسی رنگ میں موجود ہیں کچھ لوگوں کا اقراض ہے کہ اس تصوف نام کا کوئی وجود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا صحابہ اکرام کے زمانے میں نہیں تھا نام نہیں تھا مگر تمام تصوف کے کردار ایلیمنٹ موجود تھے صوفیوں کے لیے سب سے بڑا رول موڈل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور پہلی ڈیفنیشن ان کی حضور کے ساتھیوں کی صحابہ کہیں گئیں صحابہ، تابعین، تبع تابعین اور پھر اہل اللہ کے لیے لفظ صوفی کا استعمال ہوا اللہ جو ہے وہ اس کا ماننے والا ہو یا ناماننے والا ہو اس پر نہ رزق بند کرتا ہے نہ ہوا بند کرتا ہے نہ روشنی بند کرتا ہے نہ پانی بند کرتا ہے تو اللہ رب العزت جس طرح لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے محبت کے ساتھ آتا ہے اور سب کے لیے اپنی رحمتوں کے نعمتوں کے برکتوں کے دروازے کھلا رکھتا ہے چاہے وہ اسے مانتے ہو نہ مانتے ہو اسی طرح سے ہر انسان کو اپنے ساتھ رہنے والوں کے ساتھ پیش آنا چاہیے ہم اقمال نے بھی کہا ہے کہ دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ ساتھ کے لیے کچھ کمنٹ کرو بیاں کرو بیاں کہتے ہیں فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت تو فرشتیں کمپیوٹر کی طرح کری رہے ہیں انسان کو یہ کہنا بے جا گیا کہ دنیا میں رہو اتنا رہو کہ جتنا تم اس سے اپنی افضرویات پوری کر لو اور اس کے بعد اللہ کی طرح رحمت کرو اللہ کی بندوں کی خدمت کرو صوفیہ کے یہاں جو کلام گایا جاتا ہے سنا جاتا ہے فارسی سے لے کر اور اس سے پہلے عربی سے لے کر اور اردو تک پنجابی تک ہندی تک جو پوری ہماری پرمپرہ اور روایت ہے وہ موسیقی سے جڑی ہوئی ہے اور اسی لیے بہت دلچسپ بات ہے کہ چشتیا نظامیہ سلسلے میں امیر خسرو کا نام قول کے موجد کی حیثیت سے بھی ماہر موسیقار کی حیثیت سے بھی ستار جیسے ساز کے موجد کے حیثیت سے بھی اہمیت کا حامل ہے بات دراصل یہ ہے کہ یہ ہیں محبت کے مطلب حضرت امیر خسرو تو ساڑے ساتھ سو سال پہلے کہے گئے خسرو دریہ پریم کا سو الٹی واقع دھار جو تیرو سو ڈوب گئے ہو اور جو ڈوب ہو سو پار حضرت امیر خسرو احمد علیہ بہت تھی ذہین تھے وہ بہت بڑے سپائی بھی تھے بہت بڑے شاعر بھی تھے بہت بڑے رائٹر بھی تھے اور صوفیوں کے صوفی تھے کہیں چلے جائیے گا آپ آپ کو اس میں بلا تفریق مذہب و ملت ہندو ہوں مسلمان ہوں سکھوں عیسائی ہوں بود ہوں جینی ہوں پارسی ہوں بہائی ہوں سب وہاں جا رہے ہیں اور ان بارگاہوں میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے ہیں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں اور وہاں پر اپنے دکھوں کو بیان کر رہے ہیں ایک من کی آس اور پریشانی کی پیاس دونوں کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ناظرین وقت ہو گیا ہے ایک وقفے کا جلدی حاضر ہوتے ہیں کہیں جائیے گا نہیں آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ویسے تو آپ ہمارے ساتھ پہلے بھی کئی مزارات کی زیارت کر چکے ہیں مگر آج کی اس خصوصی پیشکش میں ہم آپ کو پانچ الگ الگ شہروں میں موجود درگاؤں میں حاضری دلوانا چاہتے ہیں وہ ہیں اجمیش شریف حضرت نظام الدین اولیہ فتح پر سیکری حاجی علی اور سری نگر میں شاہ مقدوم علیہ رحمت حضرت خواجہ موین الدین چشتی کا تعلق دراصل ایران کے شہر سنجر سے ہے آپ کو ایک بار خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور آپ نے حضرت کو ہندوستان جانے کی ہدایت کی اس طرح آپ ہندوستان تشریف لائے اور آپ نے صوفیانہ طور طریقوں اور لوگوں کی خدمت اور محبت سے اپنے یہاں کی رہنے والوں کا دل جیت لیا آپ ہر کسی کی مصیبت میں اس کا ساتھ دیتے تھے جو لوگ بادشاہ کے دربار سے مایوس تھے ان کے لیے آپ کا دربار ہمیشہ کھلا رہتا تھا اسی وجہ سے آپ کو غریب نواز کہا جانے لگا حضرت شیخ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ بڑے اہم اور چشتیا سلسلے کے بلند پائے سوفی ہیں آپ کو محبوبِ الہی بھی کہا جاتا ہے اور سلطان جی بھی حضرت شیخ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے میں جس جگہ رہتے تھے اسے غیاسپور کہا جاتا تھا اور آج وہی غیاسپور بستی حضرت نظام الدین کے نام سے دلی میں قیام ایک مشہور جگہ ہے آپ کی مزار شریف پر آنے والے زائرین کی تعداد میں دن بہ دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کا مزار شریف بڑی ہی پرسکون جگہ پر ہے فتح پور سیکری معلوم ہوتا ہے چشتیا سلسلے کا روحانی نور یہاں پر ہر طرح سے چھلک رہا ہے حضرت شیخ سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پر موجود اس روحانی فضا کو محسوس کر کے معلوم ہوتا ہے کہ آخر کیوں اکبر بادشا یہاں پر اپنے بیٹے کی مراد لیے ہوئے آگرہ سے ننگے پاؤں چلتے ہوئے آئے تھے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے کہ جو مراد دنیا بھر کی دولت اور ایش و اسائش پوری نہیں کر سکتی وہ یہاں آ کر ضرور اپنی منزل تک پہنچ سکے گئی حضرت حاجی علی بابا کی مزار شریف سمندر کے آہاتی میں ہے نیلے پانی سے گھیری ہوئی حضرت حاجی علی بابا کی مزار شریف پر واقعی اس قدر نور برستہ ہوا محسوس ہوتا ہے کہ آنکھیں چمک اٹھتی ہیں یہاں آ کر جتنا سکون دل و دماغ کو ملتا ہے اتنا ہی نگاہوں کو بھی ملتا ہے حضرت سلطان العارفین کو کشمیر میں شاہ مقدوم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مقدوم کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کو خدا کی تلاش میں مذہب و ملت کے جھگڑوں کا خیال نہیں رہتا وہ خدا کی مقلوق کو ایک نظر سے ہی دیکھتا ہے اسی وجہ سے شاہ مقدوم کی مزار شریف پر ہندو مسلم سکھ عیسائی دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں اور اپنے دلوں کی مرادیں حاصل کرتے ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ہندوستان کے سر پر شاہ مقدوم کی یہ مزار شریف کسی نورانی تاج کی طرح ہے جو اس کی خوبصورتی اور شان دونوں میں اضافہ کر رہی ہے ناظرین اب وقت ہو گیا ایک وقفے کا وقفے کے بعد پیش کریں گے حضرت امیر خسرو کا لکھا ہوا رنگ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی ڈوٹو ہندوستانی تہزی و ثقافت کا ترجمان ناظرین حضرت امیر خسرو علیہ رحمت کو اپنے پیر حضرت نظام الدین اولیاء سے بے حد محبت تھی آپ نے محبوبِ الٰہی کی شان میں کئی کلام لکھے ان میں سے بہت مقبول اور مشہور کلام ہے رنگ رنگ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ہندوی زبان کی مٹھاس میں خالص ہندوستانی عشق میں ڈھالی گئی ہے آج میں کوشش کروں گی اسی انداز میں رنگ آپ کے سامنے پیش کروں تو لیجئے ناظرین پیش خدمت ہے رنگ رینی چڑی رسول کی رنگ مولا کے ہاتھ رنگ مولا کے ہاتھ ناظرین رنگ ہے رنگ ہے بیش کروں گا رنگ ہے رنگ ہے رنگ ہے رنگ ہے آج رنگ ہے سکھیری آج رنگ ہے ریما رنگ ہے ریو آج رنگ ہے آج رنگ ہے ریما رنگ ہے ریو آج رنگ ہے ری آج رنگ ہے ری میرے محبوب کے گھر رنگ ہے ریو میرے محبوب کے رنگ ہے ریو آج رنگ ہے ری مہے پیر پائیو نیجا مدین اولیاں مہے پیر پائیو نیجا مدین اولیاں مہے پیر پائیو نیجا مدین اولیاں مہایی نو دین اولیاں مہینو دین اولیاں مہینو دین اولیاں مہینو دین اولیاں مہینو دین اولیاں جب اسے تو مورے سنچے ہیں موسیقی 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 کے ہم سفر ہونے کا بہت بہت شکریہ امید کرتی ہوں کہ جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے شاد رہیے آباد رہیے صوفیانہ کلام و موسکی کے ٹیم کی طرف سے اور یمن خان کی طرف سے خدا حافظ موسیقی